حضرت ابو ڈردہ رضی اللہ عنہ تربیت قضاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کچھ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو قیامت کے دن اللہ تعالی کچھ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جن کے چیروں پر نور ہوگا جن کے چیروں پر نور ہوگا اور وہ موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور لوگ انہیں دیکھ کر رخص کر رہے ہوں گے نہ تو وہ انبیاء ہوں گے اور نہ ہی سعید ہوں گے حضرت ابو ڈردہ رضی اللہ عنہ نے فرما دے کہ ایک عربی ایک پنڈ ڈالا بندہ اٹھیا انہیں کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بارس ہمیں دوست ہو وہ بندے کون ہو انہوں تھے اپنے کٹنوں کے بھل کھڑا ہو گیا اور کیا نہیں لگا کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کا ہمیں حال بتائیں کہ وہ لوگ کون ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ وہ لوگ جو مختلف قبیلوں اور مختلف علاقوں سے تلق رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں مختلف علاقوں سے پورے پاکستان دے بچوں تسی مختلف علاقوں سے بھرونے ملکوں سے بھی آیا دبائی تو سعودیہ تو انگلینڈ تو زنان تو اٹلی تو فرانس چھو مختلف ملکوں سے بھی لوگ آئے کی مقصد صرف اللہ نے یاد کر دے اتقافت ایک بہانہ ہے اصل مقصد اللہ دے یاد جو دلوں اس مقصد باتے کٹھا ہوئے کسی اللہ نے یاد کریں چلے ہیں اللہ نے بے کے یاد کرے تو کل قیامت اللہ دن اللہ تعالیٰ اس نے یہ نام فرمائے گا کہ اس نے نور دی ٹیلیں دیتے بٹھایا جائے گا موتیاں لے کرسین دیتے یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے سنو نعمت عطا کی تھی رل کے بے کے اپنی یاد کہ رل کے اللہ نے یاد کرنے ہیں موسیقی